اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے تھی ایکسرسائز 2.2 یہ ہے جس ایکس کلاس کی ماتھمیٹکس چپٹر نیم ہے انتیجرز اور آج یہ فل ایکسرسائز کریں گے ہم اس ویڈیو میں اور اس سے جو پچھلے ایکسرسائز پہلے کروا چکی ہوں اس کا لنک پر ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ ہاں سے دیکھ لیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چانل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازوی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوانوالی ویڈیوز کے باہر میں پتہ چل سکے اب یہاں پر جو ہے ہمارے پاس فرسٹ کوشن ہے کہ arrange the following integers in ascending order یعنی کہ جو given integers ہیں ان کو ہم نے کیا کرنا ہے ascending order میں لکھنا ہے تو integers کیا ہوتے ہیں نمبر لائن پر جتنے بھی numbers ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں integers ہوتے ہیں لیکن نمبر لائن پر اگر کوئی points میں value ہے تو وہ integers نہیں ہے integers جو ہوتے ہیں وہ اس میں نہ تو decimal آتا ہے نہ fraction آتی ہے تو یہ جو جس طرح numbers لکھے ہیں یہ سارے یہاں پر کیا ہیں integers ہیں اور نمبر لائن کا یہ concept ہے کہ اگر ہم نے لکھنا ہونا کہ کون سی value بڑھی ہے تو کون سی value چھوٹی ہے تو zero سے right side پر آپ جتنا دور جاتے جائیں گے اتنی values کے ہوتے جائیں گے بڑھتی جائیں گے جیسے zero سے بڑی one ہے one سے بڑی two two سے بڑی three three سے بڑی four four سے بڑی five لیکن left side پر concept کچھ اور ہے left side پر آپ zero سے جتنا دور جاتے جائیں گے اتنی value چھوٹی دی جائیں گے پھر کیا ہے zero سے چھوٹا minus one minus one سے چھوٹا minus two minus two سے چھوٹا minus three so on اس طرح minus nineteen جو ہے وہ کس سے چھوٹا minus eighteen سے اور ان ساری values سے کیا یہ چھوٹا ہے اسی وجہ سے میں نے یہاں پر لکھ دیا کہ minus nineteen is less than five اگر ہم دیکھیں نا اس نمبر لائن کی extreme values کو تو میں نے ایک سائٹ پر لکھا ہے minus nineteen اور ایک سائٹ پر لکھا ہے five تو یہ جو minus nineteen ہے یہ چھوٹا ہے five سے بے شک یہ nineteen ہے اور یہ five ہے لیکن اس کے ساتھ جو minus sign ہے اس کی وجہ سے یہ کیا ہے چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو minus کے ساتھ جتنی بڑی value ہوگی اصل میں وہ اتنی چھوٹی value ہوگی ٹھیک ہے اب ہم نے اسے ascending order میں رکھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں minus کے ساتھ سب سے بڑی value کون سی ہے وہ minus seven ہے تو یہ سب سے چھوٹی value ہے اس کے بعد دیکھیں minus کے ساتھ کون سی ہمارے پاس value ہے minus four پھر ہمارے پاس کیا آ جائے گا minus two پھر ہمارے پاس آ جائے گا zero پھر ہمارے پاس آ جائے گا one پھر ہمارے پاس آ جائے گا three اور پھر ہمارے پاس آ جائے گا four ٹھیک ہے تو میں نے اسے لکھ دیا ہے ascending order میں اس میں میں نے سب سے پہلے سب سے چھوٹی value پھر اس سے بڑی value پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی پھر اس سے بڑی اور پھر last میں یہ جو sequence given تھا اس میں جو سب سے بڑی تھی وہ میں نے یہاں پر کیا کر دیا value کو لکھ دیا ٹھیک ہے انٹیجرز میں سے جو سب سے بڑی value تھے اس کو میں نے last میں لکھ دیا اس کے بعد اب ہم یہاں پر دیکھیں گے جو second part ہے اس میں اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہاں پہ سب سے چھوٹی value کونسی ہے تو سب سے چھوٹی value یعنی کہ minus sign کے ساتھ ہم دیکھیں گے سب سے بڑی value کونسی ہے minus sign کے ساتھ minus 6 یعنی میں underline کر دیتی ہوں تاکہ میں جو پتہ چل جائے کہ میں نے کون کون سی values کو لکھ دیا ٹھیک ہے پھر آ جائے گا zero پھر آ جائے گا ہمارے پاس six پھر ہمارے پاس آ جائے گا seven اور پھر ہمارے پاس آ جائے گا seventeen ٹھیک ہے جی تو ہم نے کیا کر دیا ان کو لکھ دیا ہے ascending order میں ٹھیک ہے تو یہاں بھی ہمارے پاس complete ہو گیا اس کا question number one اب آتے question number two کی طرف question number two ہمارے پاس arrange the following integers in descending order اب descending order descending یعنی بڑے سے چھوٹا اب سب سے پہلے ہم نے سب سے بڑی value لکھنی ہے پھر اس سے چھوٹی value پھر اس سے چھوٹی value and so on ہم نے اس طرح لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھتی solution اور ہم نے کیا کرنا ہے لکھنا ہے descending order میں تو descending order تو یہ جو given integers ان میں سے دیکھ لیں سب سے بڑی value کونس ہے سب سے بڑی اس میں 16 ٹھیک ہے پھر 16 سے چھوٹی کونس value یہاں پہ 7 پھر 7 سے چھوٹی کیا value ہمارے پاس 0 پھر 0 سے چھوٹی value کیا minus 1 minus 1 سے چھوٹی value کیا ہمارے پاس minus 2 اور سب سے چھوٹی value کیا ہمارے پاس minus 4 ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ لکھ دی گئے second part میں question number 2 کا ہمارے پاس first part میں لکھ دی ہے اس چھوٹی value میں پاس 16 پھر 7 پھر اس سے چھوٹی value 0 پھر اس چھوٹی value minus 1 پھر اس چھوٹی value minus 2 پھر اس چھوٹی value میں پاس minus 4 ٹھیک ہے تو ہم نے question number 2 کا first part جو ہے اس کو بھی solve کر لیا اب ہم چلتے ہیں next جو ہمارے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے بڑی value ہمارے پاس کیا ہے سب سے بڑی value میں پاس 24 24 لکھ لیتے ہم پھر اس سے چھوٹی value میں پاس کیا یہاں پر 13 13 کو لکھ لیتے ہیں پھر 13 سے چھوٹی میں پاس 8 ہے 8 کو لکھ لیتے ہیں پھر میں پاس 5 ہے پھر 0 ہے اور پھر کیا ہے minus 10 تو میں نے اس کو لکھ لیا ہے descending order میں اب ہم چلتے ہیں اس کے next question کی طرف next question ہمارے پاس ہے write the absolute numeric value of the following integers ہمارے پاس given integers ہم نے کیا کرنا ہے اس کی absolute value کو لکھنا اب پارٹ جو ہمارے پاس ہے minus 45 اب absolute value کو پہلے سمجھتے ہمارے پاس number line ہے 1 2 3 4 5 اور یہ لکھا ہے minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 اگر ہمارے پاس لکھا ہے کہ absolute value of 5 ایس کو لکھتے اس طرح ایس اس کو بولتے ہیں یہ جو absolute value of 5 ہمارے پاس کیا آجائے گی absolute کو ہم find out کرتے ہم number line پہ جتنی بھی 5 ہے تو ہم کیا کریں 5 jumps لیں 0 سے 1 2 3 4 5 jumps ٹھیک ہے تو answer کیا آگیا 5 اگر ہم لیں absolute value of minus 5 تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا left side پہ 5 jumps لیں گیا 1 2 3 4 5 تو ہم دیکھیں گے کہ 0 سے لے minus 5 تک کتنی jumps ہیں یہ بھی ہے کیا ہمارے پاس 5 ہیں تو یہ اس وجہ سے اسی وجہ سے جو absolute کے اندر value ہوتی ہے اگر negative بھی ہوتا اس کا answer positive آتا ہے وہ نہیں ہوتا کہ absolute minus sign کو کھا جاتا ہے کچھ اس طرح ہے بسی concept پیچھے یہ ہے کہ ہم zero سے لے اتنی jumps کرتے ہیں اس digit تک اور ہمارے پاس جو distance ہوتا ہے وہ پوزیٹیو ہوتا ہے اس وجہ سے جو jumps ہوتی ہوتی ہمیشہ پوزیٹیو ہوتی ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ لکھ دیا کہ ہمارے پاس کیا ہے 5 آگیا یہ اس طرح ہوتا ہے یہ پہ ہم اس کا solution کریں ایک absolute value of minus 45 zero سے لے کے minus 45 تک کتنی jumps ہوں گی 45 jumps ہوں گی اس وجہ سے انسر کیا آگیا positive 45 ٹھیک جی second ہمارے پاس ہے اس پاس 116 ہی ہوگی کیونکہ zero سے لے 116 jumps جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا 116 ہی آئے گا third part ہمارے پاس اس کا ہے minus 209 ٹھیک ہے تو اس کا ہم solution start کرتے ہیں تو absolute value of minus 209 یعنی کہ zero سے لے کے left side پہ 209 جب ہم jumps کریں گے تو ہمارے پاس answer کیا آئے گا 209 ہی آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کا third part بھی کر لیا fourth part ہے ہمارے پاس zero تو zero تو ہمارے پاس اس کا middle ہے absolute value of zero بھی ہمارے پاس آجائے گی zero ہی آجائے گی ٹھیک تو absolute value of zero is equal to zero fourth part بھی ہمارے پاس ہو گیا اب اس کا ہے جی fifth part ہے ہمارے پاس یہ سارا میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے کی ہے ٹھیک ہے یہ سارا extra ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے جی اب اس کا fifth part ہمارے پاس ہے minus two eight one three تو ہم اس کا solution کرتے ہیں absolute value of minus two eight one three ہمارے پاس کیا آئے گا two eight one three کیونکہ ہم zero سے لے کے left left side پہ zero سے لے کے two eight one three jumps جب ہم کریں گے تو ہمارے پاس positive ہی آئیں گی نا جم distance positive ہوتا ہے اس وجہ سے آنسر اس کا plus two eight one three آیا ٹھیک ہے last ہمارے پاس اس کا six part ہے اور six part ہمارے پاس absolute value of minus five zero one ٹھیک ہے تو ہم اس کا solution سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے absolute value of minus five zero one تو یہ کیا آئے گا five zero one آئے گا ہمارے پاس آنسر ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے zero سے ریکھے left side پہ جب ہم نے five zero one تک ہم نے جب jumps کی تو ہمارے پاس آنسر کیا آیا five zero one jumps تو یہ آ گیا ہمارے پاس آنسر اور یہاں پہ ہم نے solve کر لیا ہے اس کا question number three کو بھی solve کر لیا اچھا اب ہم نے کرنا ہے next question next ہمارے پاس question number four ہے اور question number four میں ہم سے کہہ رہے ہیں کہ arrange the absolute value of the following integers in ascending order ہم نے کیا کرنا ہے absolute values کو نکال سب سے پہلے جتنے بھی given integers ہیں ان سب absolute values کو نکال لیں absolute values کو نکال کے اس کے بعد ہم نے اسے قسم میں لکھنا ascending order میں یعنی کہ پہلے سب سے چھوٹی value پھر اس سے بڑی value پھر اس سے بڑی value and so on ٹھیک ہے تو ہم اس کا solution start کرتے ہیں سب سے پہلے absolute value of minus 13 ہماری پھر 9 19 ہماری پاس کی آج 9 اور پھر о 17 ہماری پاس کی آج 17 ہی آج ہو حس اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو لکھتے ہیں ہم ascending order میں تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں جی ascending order ٹھیک ہے تو اب اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے چھوٹی value کونسی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے چھوٹی value جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے zero پھر zero سے بڑی value کونسی ہے ہمارے پاس یہاں پہ four تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں four پھر four سے بڑی value یہاں پہ میرے پاس کیا ہے ہے فور سے بڑی ویلیو میرا پاس بہت ہے. ہی نائن pois میں لیگ دیتön موجود نائن Library میں پاسcje어서 where the mains پر ایک منزل کرسیر ویلیو میرا پاسی اچھک رہا ہے ٹوالج ویلیو میرا پاس پلی strengthen و谁 اچھک رہا میرا پاسی اچھک رہا ہے جائیں پہ آنی وGo po اس پر تچلتیوں ورسو Pull وریب م 여러� photo به اعلیٰ ورسو فار کراً گلیں گے اللہ فکر میرا اور موسیقا کر دیا کروں گا۔ میں بلاстی نائم وارڈ میرا دینا پھر 16 اور پھر 17 اب ہم کرتے ہیں اس کا next part جو میں پاس ہے جی اس کا second part second part میں پاس ہے minus 18 14 minus 12 minus 84 44 اور last میں میں پاس ہے 48 ٹھیک ہے جی ان کو بھی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ان کی absolute values کو find out کرنا ہے تو میں ہاں پہ لکھ دیتیوں solution تو absolute value of minus 18 میرے پاس کیا آجائے گا 18 پھر absolute value of 14 میرے پاس کیا آجائے گا 14 پھر absolute value of minus 12 میرے پاس کیا آجائے گا 12 پھر absolute value of minus 84 میرے پاس کیا آجائے گا 84 پھر absolute value of 44 میرے پاس کیا آجائے گا 44 پھر absolute value of 48 میرے پاس کیا آجائے گا 48 اب ہم اس کو arrange کر لیتے ہیں ascending order میں ٹھیک ہے جی ascending order میں ہم نے اسے arrange کرنا اب اس میں سے دیکھیں کہ سب سے چھوٹی value ہمارے پاس کیا ہے ٹھیک ہے ہم نے لکھنی ہے سب سے پہلے سب سے چھوٹی value تو اس میں سب سے چھوٹی value ہمارے پاس ہے 12 تو سب سے پہلے میں لکھ لیتی ہوں 12 پھر 12 سے بڑی ہاں پہ جو may pass value ہے وہ may pass ہے جی 14 14 کو لکھ لیتے ہیں 14 سے بڑی may pass ہے 18 پھر ہم 18 کو لکھ لیتے ہیں 18 سے بڑی may pass ہے جی 44 پھر 44 کو لکھ لیتے ہیں پھر میں پاس 48 اور سب سے بڑی یہاں پہ value ہے ہمارے پاس 84 ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ ساری values کو arrange کر دیا ہے ascending order میں ٹھیک ہے جی تو یہ میں پاس اس کا answer آ گیا یہاں پہ ہمارے پاس جو question number 4 ہے وہ بھی complete solve ہو گیا اب ہم کرتے ہیں اس کا last question ہے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں اور ہماری exercise بھی یہ 2.2 یہاں پہ ختم ہو جائے گی تو اس کا last question ہم کرتے ہیں last question ہمارے پاس ہے arrange the absolute value of the following integers in descending order ہم نے descending order میں ان سارے integers کو arrange کرنا ہے پہلے ہم نے ان کی نکال لیا ہے absolute values تو یہاں پہ solution سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے absolute value of 34 کس کے ایکوالوگا 34 کے پھر absolute value of minus 9 کس کے ایکوالوگی 9 کے پھر absolute value of 12 کس کے ایکوالوگی 12 کے پھر absolute value of 17 کس کے ایکوالوگا 17 کے پھر absolute value of minus 16 کس کے ایکوالوگا 16 کے پھر absolute value of minus 21 کس کے ایکوالوگا 21 کے ٹھیک ہے تو یہ میں پاس سارے اس کے answers آ گئے اور مائنس سائن کو تمہیں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے زیرو سے لے کے اس ویلیو تک کا ٹوٹل ڈسٹنس ہوتا ہے ڈسٹنس پوزیٹیو ہوتا ہے تو جتنی جمپس ہوں گے وہ ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر لیفٹ سائیڈ پہ ہیں تو وہ بھی پوزیٹیو ڈیزلٹ آئے گا اور رائٹ سائیڈ پہ ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس پوزیٹیو آئے گا لیکن یہ صرف اور صرف ایبسلیوٹ ویلیوز کے لیے اچھا جی اب ہم اس کو کر لیتے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر میں اچھا جی ڈسینڈنگ آرڈر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنی ہے اب اب ہم نے لکھنی ہے سب سے پہلے سب سے بڑی ویلیو تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس given ہے اس میں سب سے بڑی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے سب سے بڑی ویلیو ہمارے پاس ہے 34 سب سے پہلے ہم لکھ لیں گے 34 پھر 34 کے بعد 34 سے چھوٹی ویلیو کون سی ہمارے پاس وہ ہے 21 تو ہم لکھ لیں گے 21 پھر 21 سے چھوٹی ویلیو ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ 17 تو ہم 17 کو لکھ لیں گے پھر اس سے چھوٹی ہمارے پاس ہے 16 16 سے چھوٹی ہمارے پاس ویلیو ہے 12 تو ہم 12 لکھ لیں گے 12 سے چھوٹی value ہمارے پاس 9 تو یہ ہم نے لکھ لیا ہے اس کو ascending order میں اب ہم کرتے ہیں اس کا second part last part ہے اور یہ ہمارے پاس ہے 109 minus 2150 اور ہمارے پاس ہے minus 85 اور ہمارے پاس ہے 141 اور ہمارے پاس ہے 149 اور ہمارے پاس last ہے جی 215 ٹھیک ہے جی تو یہ values کو میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے اب ہم کرتے ہیں ان کے absolute values کو ہم find out کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے absolute value of 109 تو وہ ہمارے پاس کیا آئے گا 109 ہی آئے گا پھر absolute value of minus 215 distance positive ہوتا ہے اس وجہ سے کیا آ جائے گا 215 پھر absolute value of 0 کس کے equal ہے 0 کے equalی ہے پھر ہم find out کریں گے absolute value of minus 85 تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا plus 85 پھر absolute value of minus 141 تو یہ میں پاس آئے گا 141 ہی آ جائے گا پھر absolute value of 149 یہ میں پاس 149 ہی آ جائے گا اور last میں ہے absolute value of 215 تو یہ کس کے equal آئے گا 215 کے ہی equivalent آئے گا اب میں نیچے یہاں پہ لکھ دیتی ہوں descending order تو descending order اب ہم نے لکھنا ہے سب سے پہلے سب سے بڑی value کو تو ہم نے اس لیکنس پہ دیکھ لینا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی value کونسی ہے سب سے بڑی ہمارے پاس ہے 215 پھر 215 سے یہاں پہ ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس چھوٹی value کونسی ہے 215 ہمارے پاس 2 times آ رہا ہے لیکن ہم اس کو ایک ہی دفعہ لکھیں گے ٹھیک ہے تو 215 ہم لکھ چکے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کونسی چھوٹی value ہے 215 سے چھوٹی ہمارے پاس ہے 149 149 سے چھوٹی ہمارے پاس ہے 141 141 سے چھوٹی ہمارے پاس value ہے 109 109 سے چھوٹی ہمارے پاس value ہے 85 اور 85 سے چھوٹی ہمارے پاس value ہے 0 تو یہ میں نے اسے ارینج کر دیا یہاں پر اس کو میں نے ارینج کر دیا جی ڈسینڈنگ آرڈر میں ٹھیک ہے جی تو یہ میں پاس آ گیا اس کا آنسر تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو کروایا ہے فل ایکسرسائز 2.2 تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلس فل ہو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیوان والی ویڈیوز کے بارے پتہ چل سکیں اور جو میرے سیکنڈ چینل ہے جس کے بیچ میں کوکنگ کی کرافٹس کی ریڈیلز کی چرافلنگ کی ویڈیوز ہیں اس کا لنک پر ڈسکرپشن میں اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ